موسیقی حامد نمیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا فوج جیسے اہم ادارے میں آرمی چیف کے عہدے میں توسیع کی روایت کو ایک آئینی شکل دینا کیا کوئی اچھا فیصلہ ہے جبکہ اس کا مقصد فرد واحد کو خوش کرنا تھا آپ کے خیال میں کیا آئیندہ کے لیے یہ فیصلہ خرابیاں اور مسائل پیدا نہیں کرے گا دیکھیں شباز شریف صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم نے کوئی یوٹرن نہیں لیا بلکہ ہم نے تو سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا ہم نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہے پیپلز پارٹی بھی کچھ ایسی باتیں کر رہی ہے لیکن اگر آپ سپریم کورٹ کو آرڈر پڑے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ کسی سے ڈیکٹیشن لے کے اور آنکھیں بند کر کے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ منظور کر لیں اور آپ اس پر ڈیبیٹ بھی نہ کریں تو ڈیبیٹ تو آپ نے کی نہیں ہے نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں کی بلکہ آپ نے تو میڈیا میں بھی ڈیبیٹ نہیں ہونے دی تو اس سے آپ نادہ لگا لیں کہ آپ کتنے ڈیموکریٹک ہیں آپ آئین اور قانون کی بالہ دستی پر کتنا یقین رکھتے ہیں آپ تو اس میں بحث تو ہوئی نہیں ہے بحث اس لیے ضروری تھی کہ بہت سے جو آئینی ماہرین ہیں ان کا خیال تھا کہ یہ جو ہے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری جو ہے اس میں نہ ری اپوائنٹمنٹ لکھا ہوا ہے نہ اس میں ایکسٹینشن کا لفظ لکھا ہوا ہے تو آرٹیکل ٹو فورٹی تھری میں ترمیم کی ضرورت ہے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت تھی جس کے لیے ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے تھی وہ تو نہیں ہوئی آپ نے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کیا ہے تو اب جب یہ سپریم کورڈ میں معاملہ دوبارہ جائے گا پیش ہوگا کیونکہ حکومت خود گئی ہوئی ہے سپریم کورڈ میں تو پھر معاملات کلیر ہوں گے میری جو اپنی ذاتی رائے ہے جتنا میں نے سپریم کورڈ کا جو آرڈر پڑا ہے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورڈ کا جو پورا آرڈر ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا وہ صرف آرمی چیف کے بارے میں نہیں ہے بلکہ وہ فوج کی جو بہت سی اہم پوزیشنز ہیں اور جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس کے بارے میں بھی ہے تو میرے خیال میں وہ پورے کا پورا ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی اس میں کافی کچھ مزید گنجائش موجود ہے اس کو بہتر بنانے کی اور اگر اس پر زیادہ ڈبیٹ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا دیکھئے میرے سمید بہت سے لوگوں کی جنرل کمر جوید باجوا کے ساتھ کوئی ذاتی پرخواش نہیں ہے کوئی ذاتی معاملہ لڑائی نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ ایک کہتے تھے کہ میں تین سال پوری ہونے پر گھر چلا جاؤں گا ہمیشہ جب بھی ملتے تھے وہ کہتے تھے میں تین سال پوری ہونے پر گھر چلا جاؤں گا ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یوٹرن کیوں لیا وہ کہتے ہیں جی ریجنل سیکیورٹی سچویشن ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور محشت بھی بہتر ہو رہی ہے اسد عمر کو نکال کے آپ حفیظ شیخ کو لیا ہے آپ کہتے ہیں جی کہ سعودی رب سے اور یو ای سے ہم نے پیسے لیے اس سے پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا نظام ہے وہ بڑا بہتر ہو گیا ہے تو معاملات اگر بقول آپ کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ اس طریقے سے یہ جو تین سال کی ان کو ایکسٹینشن دی تو اس پر اگر ڈیبیٹ ہو جاتی تو اچھا تھا آپ نے ڈیبیٹ کا راستہ روک کے ہم جیسے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ دال میں کچھ کال ہے کیونکہ جب آپ پبندیاں لگاتی ہیں تو پبندی کا مطلب یہ ہے کہ something is wrong اور پبندی آپ لگاتی ہیں نیشنل انٹرسٹ میں تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ ہے پبلک انٹرسٹ اگر آپ نہیں سمجھتے تو پھر ہمارا یہ خیال ہے کہ پھر آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے وہ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے اصل چیز پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے تو کیونکہ اس معاملے پر ایسا لگا کہ کچھ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے ان کو ڈکٹیٹ کیا گیا ہے میڈیا میں ڈیبیٹ کا راستہ روکا گیا پبندیاں لگائی گئیں تو اس سے یہ سارا معاملہ متنازہ ہو گیا ہے باقی جو اب جو ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکی مجھے لگتا ہے وہ سپریم کورڈ میں ہو گئی